یہ دیکھیں یہ گرنے والا ہے اوپر والا گر چکا ہے اور یہ اب گرنے والا ہے اس کو توڑا ساو دیتے ہیں یہ جھٹکا یہ گیا سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو ساؤت وزیرستان میں اخروٹ جیسے کہ میں آپ دوستوں کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اخروٹ جب پک جاتے ہیں تو اس کا چلکہ خود و خود اوپن ہو جاتا ہے اور درخت سے جو ہے اخروٹ نیچے گرنے لگتا ہے تو ہمارے علاقے میں بھی اخروٹ پک چکے ہیں اور اب اس کی ہرویسٹنگ کرتے ہیں اور درخت سے اتارتے ہیں اور آپ دوستوں کو بھی دکھائیں گے کہ یہ ہرویسٹنگ کیسے ہوتی ہے اور کیا کیا پراسس کیا جاتا ہے وہ سب انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے اخروٹ کی ہرویسٹنگ کے لیے میرے ساتھ میری ٹیم موجود ہے یہ میرے چوٹے بھائی ہیں یہ میرے ساتھ ہیلپ کریں گے درخت سے اخروٹ میں اور ادیان بھائی اتاریں گے اور یہ نیچے کلیکٹ کریں گے اسے اخروٹ کی ہرویسٹنگ کافی خطرناک بھی ہے کیونکہ درخت سے بندہ گر بھی سکتا ہے باہر کے ملکوں میں تو اس کو مشین کے ساتھ ہرویسٹ کیا جاتا ہے اخروٹ کے تنے کو جو ہے مشین کے ساتھ وائبریٹ کیا جاتا ہے اور اوپر سے جو ہے اخروٹ اور جو بھی پل ہو وہ گر جاتے ہیں نیچے اور ان کو پھر مشین کے ذریعے ہی کلیکٹ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر دیسی طریقہ ہم اپنائیں گے کیونکہ مشین تو ہے نہیں ہمارے پاس تو خود چڑھ کر جو ہے خود اس درخت پر چڑھ کر اس سے اخروٹ اتارتے ہیں دوستو یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب اخروٹ پک جاتا ہے تو یہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے درخت پر جو یہ نیچے نیچے اخروٹ ہے اس کو کسی ڈنڈے کے ذریعے جو ہے وہ ہم اتاریں گے موسیقی 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 میں درخت کے اوپر چڑھ چکا ہوں نیچے نیچے جوتے اخرود اس سائیڈ والے وہ میں سارے اس ڈنڈے کے ساتھ اتار چکا ہوں ابھی یہ بڑا ڈنڈا کام نہیں کر رہا کیونکہ اوپر شاخی بھی ہیں اور یہ ڈنڈا بندہ نہیں چلا سکتا تو ابھی چھوٹا ڈنڈا دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کام چلاتے ہیں من سے کام چھوٹا ان چھوٹا بھی ہیں ーہا ڈاز یہ دیکھیں یہ گرنے والا ہے اوپر والا گر چکا ہے اور یہ اب گرنے والا اس کو تھوڑا سا وہ دیتے ہیں جھڑکا یہ گیا اور یہ دیکھیں یہ اس کا چلکہ جو ہے اس طرح سے اس طرح سے اتر رہا ہے یہ دیکھیں اور نیچے ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اخروٹ کلیکٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں میرے آس پاس سارے اخروٹ یہ اخروٹ ہیں یہ دیکھیں اور یہ نزدیک نزدیک میں آپ کو دیکھاتا ہوں زیادہ تر تو میں گرا چکا ہوں اور یہ سامنے دیکھیں یہ بریتا ہے اس کو ان کو میں گراؤں گا اور اور ابھی یہاں پر بیٹھ کر جو ہے توڑا ریسٹ کرتا ہوں اس شاخ پر بیٹھا ہوا ہوں یہ دیکھیں یہ اور یہاں سے جو ہے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور یہ میرے آس پاس آپ اخروٹ دیکھیں یہ سارے ان سب کو میں گرانے والا ہوں اور آسمان پر بادل آ چکے ہیں ویڈیو تو ساف بن رہی ہے لیکن بارش کا خطرہ ہے تو اس سے پہلے جو ہے یہ کام نمٹھاتے ہیں سارے گر چکے ہیں لوڑل کا نا وہ سامنے شاخ رہتی ہے فیلحال تو یہ اس شاخ کو خالی کرتے ہیں یہ دیکھیں اوپر یہ بھی گرنے والا ہے اس کو توڑا سا گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دکا دیتے ہیں اور یہ چلا گیا ایک اور ہے یہاں اور وہ بھی چلا گیا دوستو میں درخت سے نیچے آ چکا ہوں کافی گرمی لگ چکی ہے تک بھی گیا ہوں اور ابھی جو ہے تقریبا نائنٹی پرسنٹ تک جو ہے درخت پہ اخروٹ لگے ہوئے ہیں بچے ہوئے ہیں اور ٹین پرسنٹ جو ہے وہ اخروٹ ہم اتارنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آپ نیچے دیکھیں یہ نیچے پڑے ہوئے ہیں اور یہ چھوٹے بچے اسے کلیکٹ کر رہے ہیں اب ان کو جو ہے کلیکٹ کیا جا رہے ہیں یہاں پر یہ چلکے جو غیرہ جو ہیں اس پر جو ٹیک سے نہیں اترے اس کو اتاریں گے اور بارش بھی شروع ہو چکی ہے ہلکی ہلکی کافی زبردست موسم بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں دانیال دانیال جو ہے وہ اخروٹ لے کر آ گیا ہے یہ نیچے یہ گاس کے اندر اخروٹ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ نیچے سارے پڑے ہوئے ہیں یہ شاخ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ پوری شاخ جو ہے اس کو خالی کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ شاخ ہے یہ یہ سامنے یہ اسے اوپر یہ شاخ جا رہی ہے لیکن اوپر سے جو ہے اس سے نہیں اتارے اخروٹ صرف نیچے نیچے جوتے وہ اتارے ہیں اور ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ ان دو شاخوں سے جو ہے ہمیں کتنے اخروٹ ملے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا چلکہ اس طرح سے جو ہے اتر جاتا ہے یہ ہاتھوں کو بھی کالا کرتا ہے اس کے اندر جو لیکویڈ ہے یہ اس کا جو رس ہے وہ ہاتھ کو کالا کرتا ہے اس سے جو ہے ہاتھ ایسے کالے ہو جاتے ہیں اس طرح کے اس لڑکے کے ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھوں کو اس طرح سے کالا کرتا ہے اور یہ اس کا چلکہ جو ہے یہ اس سے کلر بھی بن سکتا ہے بالوں کو کلر دینے کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے یہ کافی زبردست بلیک کلر اس سے بنتا ہے دوستو اخروٹ کی ہر ویسٹنگ ہو چکی ہے صرف دو شاخوں سے جو ہے وہ ہمیں اتنا اخروٹ ملا ہے اور بعد میں جو ہے وہ باقی اخروٹ ہم بعد میں ہر ویسٹ کریں دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس کا کیا کرنے والے ہیں تو اس کو آپ دوپ میں سکاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سردیوں میں اس کو ہم سردیوں میں ہی کہیں گے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں بیل آئیکن جو ہے ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ